اوہم نمس شبائے ہر ہر مہادیو سیو بھکتو آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس یوٹیوب چینل پر اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے کیونکہ اس چینل پر میں بات کرتا ہوں صرف مہادیو کے بارے میں ان کی کتھاؤں کے بارے میں ان کے چمتکاروں کے بارے میں ان کی لائف کے بارے میں ان کے منطروں کے بارے میں اور آج کا ویڈیو ہے برحمہ وشڑو جی کے ید کے بارے میں جب برحمہ جی اور وشڑو جی کے ید ہوا تو کیا ہوا تو بنے رہی اس ویڈیو منطر تک اور چلیئے میں بنا دیر کیسے شروع کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ پور وکال میں شریف وشڑو جی اپنی پتنی شریف لکشمی جی کے ساتھ سیس سیعہ پر سین کر رہے تھے مطلب وہ سو رہے تھے آرام کر رہے تھے تب ہی ایک بار برحمہ جی وہاں پہنچے تو اب جیسے برحمہ جی پہنچے انہوں نے وشڑو جی کو پتر کہہ کر سمبودت کیا اور پتر کہہ کر پکارنے لگے انہوں نے کہا پتر اٹھو میں تمہارا ایسور تمہارے سامنے کھڑا ہوں یہ سن کر وشڑو جی کو تھوڑا کرود آ گیا پھر بھی سانت رہتے ہوئے وہ بولے پتر تمہارا کلیان ہو کہو اپنے پتہ کے پاس کیسے آنا ہوا اب کیا تھا یہ سنتے ہی برحمہ جی کہنے لگے میں تمہارا رکشک ہوں سارے جگت کا پتہ ماں ہوں سارا جگت مجھ میں نواز کرتا ہے تو میری ناوی کمل سے پرکٹ ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کر رہا ہے اس پرکار دونوں میں بیواد بڑھنے لگا تب ہی وہ دونوں اپنے آپ کو پربو کہتے کہتے ایک دوسرے کا ود کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہنس اور گروڑ پر بیٹھے دونوں پرس پر یدھ کرنے لگے برحمہ جی کے وقش اسطحل میں بسمو جی نے انیکوں اسطروں کا پرہار کر کے انہیں ویاکول کر دیا اب کیا تھا اس سے کپت ہو کر ناراج ہو کہ برحمہ جی نے پلٹ کر پیانک پرہار کیے ان کے اس طرح سے یدھ کرتے دیکھ دیوتاؤں میں حلچل مچ گئی بے گھبرائے اور ترسول دھاری بھگوان سیو کے پاس گئے اور انہیں ساری ویتھا سنائی بھگوان سیو اپنی سفہ میں اما دیوی سہت سنگاسن پر براج مان تھے اور مند مند مسکر آ رہے تھے وہ تو دیووں کے دیو مہا دیو ہیں وہ تو ترنیتر دھاری ہیں سب جانتے ہیں سب دیکھتے ہیں تو مہا دیو جی بولے پترو تو مہا دیو جی بولے پترو میں جانتا ہوں کہ تم برحمہ اور بشنوں کے پرس پر یدھ سے بہت دکھی ہو تم ڈرو مت میں اپنے گڑوں کے ساتھ تمہارے ساتھ چلتا ہوں تب بھگوان سیو اپنے نندی پر سوار ہو دیوتا ہوں سہت یدشتر کی اور چل دیے وہاں چھپ کر بھی برحمہ بشنوں کی یدھ کو دیکھنے لگے انہیں جب یہ گیات ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ماننے کی اکچھا سے ماہیسور اور پسوپات استروں کا پریوک کرنے جا رہے ہیں تو وہ یدھ کو سانت کرنے کے لیے مہا اگنی کے طل ایک استم روپ میں برحمہ اور بشنوں کے مدھ کھڑے ہو گئے ماہ اگنی کے پرکٹ ہوتے ہی دونوں کے استر سویم ہی سانت ہو گئے اب اس سے استروں کو سانت ہوتے دیکھ کر برحمہ اور بشنوں دونوں کہنے لگی کہ اس اگنی سوروپ استم کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری کیوں نہیں ہے ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے اور دونوں یدھ کرنے کا نرنہ تھا کر اس اگنی استم کے بارے میں پتہ کرنے کا نرنہ لیتے ہیں مطلب بھگوان بشنوں نے چوہے کا روح دھارڈ کیا اور اس کو دیکھنے کے لیے اس استم کی آرمب اور اس کا انت دیکھنے کے لیے نیچے دھرتی میں چلے گئے کہ کہاں سے شروعات ہے اس کی کیونکہ کسی بھی سوچ کے بارے میں جاننا ہے کسی کے بارے میں جاننا ہے تو جانو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اب برحمہ جی اپنے ہنس کا روح دھارڈ کر کے اوپر کی اور چلے گئے پاتال میں بہت نیچے جانے پر بھی بشنوں جی کو استمب کانت نہیں ملا اور برحمہ جی نے آکاس میں جا کر کیتکی کا فول دیکھا وہ اس فول کو لے کر بشنوں جی کے پاس آگئے بشنوں نے برحمہ جی کے چڑھن پکڑ لیے کہ آپ ہی ہو جو سوامی ہو کیونکہ آپ نے اس استمب کا پتہ لگایا ہے اور یہی سرت تیہ ہوئی تھی کہ جو استمب کا پتہ لائے گا وہ سربسٹریسٹ ہے برحمہ جی کے چل کو دیکھ کر بھگوان صرف پرکٹ ہوئے بشنوں جی کی مہانتہ سے صرف پرسن ہو کر بولے مہا دے ہو جب پرسن ہو جاتے ہیں تو صرف بردان دیتے ہیں اور طرح دیتے ہیں ہاں تو برحمہ جی کی مہانتہ سے صرف پرسن ہو کر بولے ہے بشنوں جی آپ ستے بولتے ہیں آتا میں آپ کو اپنی سمانتہ کا عدکار دیتا ہوں اور برحمہ جی کے چل پر صرف جی بہت کرودت ہوئے انہوں نے اپنی ترنیتر تیسری آنکھ سے بہروں کو پرکٹ کیا اور انہیں آگیا دی کیوا تلوار سے برحمہ جی کو دنڈ دیں آگیا پاتے ہی بہروں نے برحمہ جی کے بال پکڑ لی اور ان کا پانچوہ سر کٹ دیا برحمہ جی ڈر کے مارے کاپنے لگے انہوں نے بہروں کے چرن پکڑ لیے تتہا چھما مانگنے لگے اسے دیکھتری بشنوں جی نے بھگوان سیو سے پرادھنا کی کی آپ کی کرپہ سے ہی برحمہ جی کو پانچوہ سر ملا تھا اتہا آپ انہیں چھما کر دیں تب سیو جی کی آگیا پا کر برحمہ جی کو بہروں نے چھوڑ دیا سیو جی نے ان سے کہا پرتشتہ اور اسورت کو دکھانے کے لیے آپ نے چھل کیا اس لیے میں تمہیں ساب دیتا ہوں کہ تم ستکار اس تھانوہ اتسو سے وہین رہو گی مطلب آپ کی کہیں پوجہ نہیں ہوگی اس لیے برحمہ جی کی پوجہ نہیں ہوتی ہے برحمہ جی کو اپنی گلتی کا پشتاوہ ہو چکا تھا انہوں نے بھاگوان سیو کے چرن پکڑ کر چھما مانگی اور نویدن کیا کہ وہ ان کا پانچوہ سر پناہ پردان کریں مادیو جی نے کہا جگت کی استحتی کو بگڑنے سے بچانے کے لیے پاپی کو دنڈا وز دینا چاہیے تاکہ لوگ مریادہ بنی رہے میں تمہیں وردان دیتا ہوں کہ تم گڑوں کے آچار کہلاؤ گے اور تمہارے بینا یگ پونھ نہ ہوگا پھر انہوں نے کیتکی کے پسپ سے کہا ارے دوست کیتکی پسپ اب تم میری پوجہ کیا یگ رہو گے تب کیتکی پسپ بہت دکھی ہوا اور ان کے چرنوں میں گر کر ماں بھی مانگنے لگا تب مادیو جی نے کہا میرے وچن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے تم میرے بھکتوں کی یگ ہوگا اس پرکار تیرا جن سفل ہو جائے اس لیے کیتکی کا جو پسپ ہوتا ہے وہ بگوان سیو کو نہیں چڑھا جائے تھا لیکن ہم لوگ اس کو اپنے آس پاس لگا لیتے ہیں اور اس کی سندرتہ ایسی ہے کہ وہ سندہ لگتا ہے اس لیے مانا جاتا ہے بھکتوں کی یگ ہے تو بس اس کے بعد برحمہ جی اور بشنو جی بھگوان سے ایک کوئی پرنام کر چپ چاپ ان کے دائیں اور بائیں بھاگ میں کھڑے ہو گئے انہوں نے مہادیو جی کو سریشت آسان پر بٹھایا ان کی چرنہ بندنہ کی ان کی سیوہ کی انہیں پرسند نے کیا اور پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ اگلے ویڈیو میں کہ اس کے بعد کیا ہوا جب بھگوان مہادیو پرسند ہوئے اور برحمہ جی و بشنو جی نے ان کی سیبہ کی تو کیا ہوا چلی ملیں گے اگلے ویڈیو میں یہ ویڈیو یہیں تک تھا برحمہ جی و بشنو جی کی یدھ کے بارے میں تو ایسے ہوا تھا یدھ اور ایسے ہوا تھا دونوں کا اینکار بھنگ اور ایسے پتا چلا تھا کہ بھگوان سے وہی ہیں مہادیو اور اس لیے انہیں کہا جاتا ہے دیووں کے دیو مہادیو چلیئے ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کہ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور خوش رہیں عم نواز شبائے ہر ہر مہادیو